دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں مینڈک کو مارنا کیوں حرام ہے تو مینڈک بھی ساپ اور بچھو کی طرح ہی مزید جانور ہے کیونکہ مینڈک کے اندر بھی ساپ اور بچھو کی طرح زہر پایا جاتا ہے مگر مینڈک بلا وجہ کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچاتا دنیا کے اندر ایسا بہت کم دیکھنے کو ملا کہ مینڈک کے زہر کی وجہ سے کسی انسان کی جان چلی گئی ہو اس لئے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مینڈک کو مارنے سے منع فرمایا چنانچہ کنزل آمال کی روایت میں ہے کہ مینڈک کو قتل نہ کرو کیونکہ ان کا ڈر ڈر اللہ کا ذکر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے